ہیلو گائز مجھے امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں آپ کے سرا سے ریم کیش کو کلیر کر سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے لیپ ٹوپ یا کمپیٹر میں کافی زیادہ ریم ہوتی ہے پھر بھی وہ کافی زیادہ سلو چل رہتا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری ساری ریم جو ہے وہ اپنا سسٹم لے کے بیٹھا ہوتا ہے ریم کیش میں ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو سمپل یہاں پہ سرچ کرنا ہے ٹاسک مینجر ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آنا ہے پرفورمنس میں تو ابھی آپ یہاں پہ تیکھ سکتے ہیں 3.5 جی بی 3.5 جی بی ریم یہاں پہ کیش میں کورڑ ہے ابھی ہمیں یہ کلیر کرنی ہے یہ جب ہم یہاں پہ ریم کلیر کریں گے تو ہمارے پاس فری ریم یہاں پہ جو فری ریم زیادہ بچ جائے گی تو ہمارا کمپیٹر اور لیپٹوپ automatically وہ پہلے سے بہتر چلنے لگے گا اب ہم اس کو کلیر کرتے ہیں ریم کیش کو سمپل آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے ریم میپ attention نہ لیں میں اس سوفٹر کی لکھ جو description میں بھی دے دوں گا آپ کو سمپل یہاں پہ کلی کرنا ہے اور اس سوفٹر کو دیلیٹ کرنا آپ کو سمپل یہاں پہ کلی کرنا ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سمپل ڈاؤنلوڈ یہ ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب ہمیں سوفٹر کو انسٹرول کرنا ہے آپ کو سمپل اس کو left کلی کرنا ہے اور یہاں پہ extract file all یہاں پہ کلی کرنا ہے اور ok پہ یہاں پہ یہ ہمارا آ چکا ہے اور ہمیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس پہ ہمیں double کلی کرنا ہے اور yes پہ اور ہمارا یہ جو سوفٹر انسٹرول ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو ایک live preview دیتا ہوں کہ یہ ایک چل میں کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ آگیا یہاں پہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں 3.5 GB cache میں یہاں پہ covered ہے اب ہم اس ٹرم کو clear کریں گے آپ کو سمپلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں simply آپ کو empty پہ کلی کرنا ہے اور نیچے آرے یہاں پہ دے سکتے ہیں empty standby list اس پہ کلی کرنا ہے ٹھیک ہے simply ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ almost 4 GB کے قریب تھا 3.5 GB ابھی یہاں پہ 200 MB ہے اس طرح سے اپنے ریم cache کو clear کر سکتے ہیں اور اپنے لیپ ٹوپ اور کمپیٹر کے پرفارمس کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس سٹوڈیو اپنا خیال رکھے گا لیپا ملتے ہیں